موسیقی 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 آپ کہنے گی کونسلر کا کام ہے یہ کام کس کا ہے یہ کام وداعک کا ہے کی کونسلر کا ہے یہ کام جو تھا یہ ایک سیڈی کا انٹر میں آتا اور ایم سیڈی کے جو آل ادھگاری تھے ان کی محبت کیجئے گا شاید یہاں جو زائد بائیس کونسلر کو کہہ رہے ہیں یا میرے سے جو ہے وہ کونسلر کا نکلا ہے ایم سیڈی کے عدیقاری ہو گا آگر یہ کام تھا تو کیا ایم سیڈی کے عدیقاری اور جو یہاں سے تو اس ثانیے ودایق ہے کیا وہ اس کام کو آٹھ مہینے تک اتنی لیٹ کیوں ہوا صرف ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ لیٹ اسی وجہ سے وہ پہلے یہاں کے جو لوگ تھے اسٹھانی جو لوگ بھی تھے پہلے پانی کی لائن کے لیے انہوں نے کری تھی ریکویشت تو پانی کی لائن بدلوا دی گئی پھر اس کے چلتے جو تھا یہ روڈ بننے کا تھا مگر یہ بن نہیں پایا پھر لوگ کے رہتے وہ یہاں پہ سیور کی کافی دکھتا تھے سیور کا بجٹ پاس نہیں تھا اور پچھلی جو ودایق جو لوگ کہتے ہیں پچھلی ودایق کا کام ہے ایسا کچھ نہیں ہے پچھلی ودایق نے جو ہے کیا کہتے ہیں سیور پاس نہیں کرا کے گئی تھی ہو اور آپ چاہو تو دیکھ بھی سکتے ہیں ان کی لیسٹ کے اندر تو یہ ایم ایل پلہ سنگھ سانی صاحب نے یہاں کے جو آٹ ڈبلو کے لوگ ہیں ببلی بھائی ہیں اور بھی آگے لوگ ہیں کافی تو ان لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں پہ سیوروں کی کافی دکت ہے اور سیور کو لے کے ہی یہ ذرا سا روڈ جو ہے لیٹ ہو گیا پھر اس کے چلتے جو ہے کرونا کال آپ کو پتہ یہ کسی سے چھپا ہے نہیں تو اس کے چلتے لوگ ڈون ہوا تو اس میں کافی دکت تھی ابھی کافی کوشش کر کے آج ہمیں بھی خوشی ہے کہ یہ روڈ بن رہا ہے اور جو ہماری ماں بہنیں جو گری ہیں ہم ان سے بھی معذرت چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو بھی کام ہوں گے اور بہت بڑی آسے ہوں گے بہت مشتہدی کے ساتھ ہوں گے کام ابھی علاقے میں کافی کام ہوں گے جیسے بورنگیں بھی ہو رہی ہیں آپ کو پتہ یہ اور میں پھر کہنا چاہوں آپ کے چینل کے مادیم سے ربانی بھائی کہ جتنے جو کام اس ویدان سوا میں ہو رہا ہے کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لو آپ تو اینکر ہیں آپ گلی گلی مولے مولے گھومتے ہیں کہیں بھی آپ کو کام دکھے گا نہیں ہم چاہے فوقنگ مشین ہوں فوقنگ آتی ہے ایم سیڈی کے اندر مگر اے میلے پر اللہ سنگھ سانی صاحب نے اپنے ہی پرائیوٹ فنڈ سے اپنی جیسے پیسہ دے کے اس ووکنگ مشین کو خریدا اور ہم خود اپنے کندے پر لات کر کے اس کو کرتے ہیں رات کے بارہ بارہ گیارہ گیارہ بجے لوگوں کی ڈیمانڈ کے اوپر جب لوگ ہم سے کمپلینٹ کرتے ہیں تو آپ نے سنا زائد بوز جو ہیں وہ اپنے ویدائک کا اور پارٹی کا جو ہے وہ پکش رکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کام جو ہے ہم لوگ کرانے کی لگتار کوششیں کر رہے تھے کچھ رکاوٹیں تھی جن کو اب دور کرنے کے بعد اس روڈ کو بنایا جایا ہے تو یہاں کچھ لوگوں سے پوچھیں کہ کچھ پریشانی ہوئی ہے اور اب کام ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کام ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیا کوئی میسیز دینا چاہیں گے بجائک کو کہ اتنے دنوں میں کام ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اسلام علیکم میں محمد شاکر بھائی بڑی خوشی کی بات ہے یہاں پر عمل ہے پلاکسن سانی کے مادیم سے کام چالی ہو گیا ہے بڑی محنس سے کام ہو رہا ہے شاکر بھائی یہ تو سب بتائی رہے ہیں کہ یہاں کام ہو رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے لیکن یہ بتائیے کام جو اتنے لیٹ ہو رہا ہے جن لوگوں کو یہاں دکت پریشانی ہوئی ہے اس کا جو ہے ان لوگوں سے آپ کیسے بات کریں گے لوگ یہاں کے ناراض ہم نے اپنی خبر میں دکھایا تھا لوگ یہاں جو ان ناراض ہیں کافی زیادہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب ودایق کو تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کی سرکار آئے گی جب بنے گا اس کال میں بنے گا تو آپ ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے انشاءاللہ بی جی پی کی سرکار تو کبھی زندگی میں نہ آئی ہے نہ کبھی آئے گی ہاں کام تو دیر سے گر ہوتے رہتے ہیں اور لوگ پہلے ناراض تھے آپ خوش ہیں آپ کام چالی ہوگا سب خوش ہیں آجی بھائی لیکن آپ سے ایک سوال کیوں ایک چھوٹے سی گلی کی سڑک کو بنانے میں آٹھ مہینے لگ جاتے ہیں کیا وجہ ہے بھائی یہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تم تو جانتے ہیں لوگ ڈاؤن تو ابھی ایک مہینے سے پریویس ایک مہینہ ہوا ہے لوگ ڈاؤن کو لگے لیکن آٹھ مہینے کیسے ایک سڑک کو بنانے میں لگ جاتے ہیں ایسا ہے پہلے سیور لائن ڈالی اسکندہ وارڈر لائن ڈالی سمجھ رہا ہوں اس کے بعد یہ کام چالی ہوگا لگ گیا کہ چھوٹے سی روڈ کو بنانے میں آٹھ مہینے لگ گئے کیا یہ آٹھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر سرکاریں پلٹ جاتے ہیں ایک رات کے اندر سرکار بدل جاتی ہے کوئی ویدائیک بن جاتا ہے کوئی کونسولر بن جاتا ہے تو بھائی ہے وہ کونسی پچھر آئی دیا نیل کپول کی وہ سرکار تو ہے نہیں آم آدمی پارٹی کی لیکن آم آدمی پارٹی کی سرکار تو کہتے رہے کہ ہم تو نائک کی طرح کام کر رہے ہیں سرکار نے اور ہمارے گلی مہینے کے لوگ جو نراز ہیں وہ صحیح نراز ہیں ان سے اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا بتائیے یہاں پہ ہی جو اتنے دنوں میں سڑک بن رہی ہے کیا میسیج کیا دینا چاہے گے آپ کیسے بن رہی ہے اور کیا کچھ آپ کو اس میں کرنا پڑا ہے کیا کچھ دکت پریشانی آپ نے جہلی ہے سب سے پہلے تو آٹھ نو مہینے ایک سال میں ہی بن رہی ہے کتنے بزرگیاں گر گئے ہاتھ ٹوڑ گئے پہ ٹوڑ گئے ان کے سر پھڑ گئے کتنے بچے گر گئے دوسرے بات یہ جب آپ کیسے بوڑ لے میں آئے نا تو ان سے یہ کینا چاہیے کہ یہ بتائیے کہ آٹھ نو مہینے بنایا ہے آپ نے کیا کرا آپ کیسے بوڑ لے میں آئے نا آپ کیسے بوڑ نہ دو کہ تم بوڑ نہ مانگو بھیگ مانگو کچھ بھی کرنے دے پہلے اس کا پورا سولیشن تو لکھا لے کہ آپ ووڑر لینڈ لے گی پتہ لگا پانی اس کی سڑک کا پاس ہوگا جی کب ہو پتہ ہی نہیں چار دن میں پھر 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 اچ سے پہلے دیکھو تو صحیح اور کچھ لوگ ہیں ان لوگوں کی سبھی لوگوں کی ہم یہ رائے جانیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں ہمارے رائے تو یہی ہے جو ہمیں رمجان سے پہلے بن جاتی تو سب سے بڑے بیش دیتا جس سے بھائے نا دیم نے بتایا گئے بزرگ گرے لیٹی سے گریں سب سے مالی ہے تو کہانی یہی ہے اس سے پہلے بنجا دیکھیں ابھی میں یہاں لوگوں کو یہی دکھانے جائیں گے کہ دیر آئے لیکن درست آئے ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں لیکن کیا آٹھ مہینے آپ کو یہاں پہنچتے پہنچتے لگ گئے آپ کو معلوم ہے میں کیا پتا ہوں آپ کو اس میں پرسیدر میں کیا بتاؤں خط سے پہلے جو پاس ہوا تھا یہ پانی کی لائن دلنی تھی اس کے بعد یہاں پہ چیپی لگنی تھی اس کے بعد چیپی لگنے کے بعد لوگوں نے کہا یہ چیپی نہیں لگی یا سیور کی بھی پریشانی ہے یا سیور کا کام کرا دی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے دو مہینے اس میں پڑے گا تو آپ سن رہے ہیں یہ یہی دا اویر کنی ہے یہاں ودایت کے جو آدمی ہیں وہ یہاں خود پہنچ کر اس کام کو جو ہے کرا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ویڈیو میں لیکن کام ہو رہا ہے نظر کچھ زنباد یہ رہات کا کام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا ہے لوگوں کو اب شاید اس روڑ کو بننے کے بعد کافی زیادہ راحت ملے گی جو لوگ گرے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ زخمے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی یہاں جو ہے ہم آدمی پائٹی کے کارلے کرتا معذرت چاہتے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اور لوگ ہیں جو شکایت کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس وقت کچھ اور لوگ ہیں جو لگتار ودایت کو یہاں سے دعائی لگا رہے تھے وہ لگتار اپنی پریشانی کے لیے گوھار لگا رہے تھے آج یہاں کام ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے بھائی بہت بڑیا لگ رہا ہے مگر دو سال کے بعد کام شروع ہوا ہے پانی کے اندر یہاں پہ دلدل بن گیا تھا ایسا بھور بن گیا تھا کہ لوگ گر رہے تھے چپل رکھتے چپل پوری بھر رہی تھی کیچڑ کے اندر لیکن ابھی رات کی ساس ملے گی یا نہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک یہ آگے نہیں جائے گا ہمیں یقین نہیں ہے یہ پورا بن جائے گا ابھی ودایق کیاں پوری ٹیم جو ہے موکے پہ پہنچے ہوئے ایسا ہی گھوم رہی ہے بھائی یہ ٹیم اللہ تعالیٰ کرا دے اس کی مہربانی ہے جی ہم آپ کو جو ہم نے اپنی پچھلی خبر میں ایک دکھایا تھا کہ ایک ویک تھی سانی صاحب کو اور جو تمام جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ دکھا رہے تھے ایک ویڈیو کے مادیم سے کہ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آپ سب سے بہلے اپنا نام بتائیے منصور جی منصور بھائی کہ آپ ہی کی خبر کا وہ تیزی سے اثر ہوا ہے آپ ہی کی وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اس کے بعد آج یہ روڈ بن رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے کیا کچھ کہیں گے آپ ویڈیو میں لگتا ہے ناراض دکھ رہے تھے اپنے ستھانی ودائک سے دیکھیں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو فیلال جو کام ہو رہا ہے یہ کام اچھا ہو رہا ہے اور یہاں کے ستھانی لوگ بہت خوش ہیں پہلے بھی جو ایمیلے ہیں ہمارے ابھی فیلال وہ پہلے کام کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہ کوئی دوستی ہے ہم کام کے ساتھ ہیں کام کیا جائے گا تو اس کی پریشنسہ کی جائے گی اس کی تعریف کی جائے گی اس کو موٹیویٹ کیا جائے گا اور اگر کام نہیں کیا جائے گا اس طرح کی روز ویڈیو بھی آئیں گی کیونکہ جنتہ ہمارے پاس آتی ہے یہاں بولتی ہے کیونکہ اتنی پریشانے وہ سامنا جنتہ ہی کر رہی ہے تو اس لیے جو ابھی کام ہو رہا ہے ہم اس کی ہم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں سب خوش ہیں سب اس کی تعریف کرتے ہیں اور آگے بھی ہم ایسے ان کا ساتھ دیتے رہیں گے جس طرح سے پوری گلی یہاں ہمیشہ ساتھ دیتے آئی آگے بھی دیتے رہی گی تو سنا آپ نے منصور صاحب کو جو پیچھلے ویڈیو میں ایمیلے کو دعائی دیتے نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں ہم کام کے ساتھ ہیں اور اگر کام نہیں ہوگا تو ہم اس طرح آگے بھی ویڈیوز بھیجتے رہیں گے اور یہاں کے جو ودایق میں وہ پہلے بھی کام کرتے آئے ہیں اور آپ کا کام کر رہا ہے ہم اس سے خوش ہیں ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کیا کچھ اور لوگ جو بتانا چاہیں گے کیا کچھ یہاں گزرا پچھلے آٹھ مہینے میں سڑک بنی بتائیے جو پچھلے آٹھ مہینے میں جو سڑک بنی ہیں بتائیے بھائی آٹھ مہینے میں جو سڑک بنی ہیں ہاں تھوڑا بہت ٹائم تو لگایا ہے بننے میں لیکن یہ چلدی کام ہونا چاہیے تھا اس میں بھی ہم خوشی ہے اس طرح سے یہ کام ماشاء اللہ سے ہوئی لیکن کیا لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی آٹھ مہینے ہوئی ہے ہم سب کو پریشانی ہوئی ہے جب یہ روڈ نہیں بناتا آپ لوگ محسز دے رہتے ہیں اب کیا محسز دیں گے جنتا کو جنتا پر کام کر رہے ہیں تو لوگ بوٹ دیں گے وہ نہیں دیں گے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کام کے ساتھ ہیں اگر کام کریں گے تو ہم وہ لوگ بوٹ دیں گے شکیہ دعو ائر پوائنٹ نیوز کے ساتھ محمد ربانی تنزیل خان صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے زائد بوٹ کے لئے تعلیم اپنے پاس سے پیدا اور تائم خرج کرتا اور خود کراتا ہے سینی صاحب کا تو ہے کہ وہ بیچارے ایک ایجٹ ہو گئے لیکن ان کے ہوتے میں بھی کام چل رہا ہے آج یہ پریشانی ہو گئی ہے لوگ راؤن کی وجہ تھی یہ لیٹ ہوئی تھا لیکن اس کی باہتر پھر بھی بنا لوگوں نے جا کے کہا لوگوں نے پریشانی کی کہ عورتیں بچے گر رہے ہیں لیکن جناب ایک الفاظ ان لوگوں کے لئے جو یہاں زخمی ہوئے یا گرے جن کو پریشانی ہوئے ان کی لئے یہ ہے کہ جب ان کو پتہ لگا چونکہ وہ آدمی یہاں رہتا نہیں جب وہ آدمی یہاں سے گنرے گا جس طرح سے اور کون سر گزرتے سیریتے جو یہاں سے کون سر یا ہمیلے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے لیکن وہ انہوں نے ایک ایسے دمیدار آدمی کو ہمارے اوپر یہاں ملحفظ کر رکھتا جس کا نام زہید بہت سے انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی ہوتے زہید بہت سے ہم کمپلین کرتے اور وہ کام ہو جاتا ہے اور آئندہ بھی کام ہوگا آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو ہمیں یہاں کے ودایق سے اتنا رابطہ ہمارا قائم نہیں ہے جتنا یہاں کے وارڈ ادھیا ایکس جامہ مزید سام آدمی پارٹی کے زہید بہت سے اور ہم اپنی سمسیہوں کے لئے ان سے کہتے رہے ہیں اور یہ ہمارے کام جو ہیں وہ کراتے رہے ہیں